ھلو دوست ہم پیچھے میں دیکھیں کہٹس Kang ii ایسا رہا تھا جس میں دیا تھا کہ 2 کو نمبر ہے ہم کو پتہ کرنا تھا کہ مان یہی بلاؤں کی اے کا کتنا پرتیسٹ بی کے برابر ہیں اے کا کتنا پرتیسٹ بی کے برابر ہیں تو ہم ماں کیا کرتے تھے اے کا مان لیتے تھے ایکس پرسند ایکس پرسند ہے ہے کس کا اے کا جو بی کے براوار ہے تو اس کو کیا کرتے تھے ایک �ا ہنڈرڈ انٹو اے براوار بی اسی سے آپ فرمولاłomake کی덕 کیے تھے کہ ایک کس کے براوار ہوا ایک所以呢 بی براوار اینٹو ہنڈرڈ یعنی یہاں سے کیا کھا سکتے ہیں بی یہاں سے بی براوار کیا لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا لکھئے تھےےے کا ایکس پرتیسات کس کے براوار ہے بی کے براوار ہے تو یہاں بی براوار کتنا جگہ ایکس کا پر تیسے تھے ایکس کتنا نکال لیاں پر ایکس یہاں سے بھیلو پوٹ کر دیاں پر تو اس طرح ہم نکال لیاں آپ کو یہ ہم بتائیں بھی تھے اگلا کیا تھا what percent of 36 is now تو یہاں پر ایکس پرسنٹ سے نکال لیاں تھے اگلا پرسٹ کی طرف چلتے ہیں ایک پرسٹ دیئے آپ کو کہ find a number whose child percent is 64 کوئی number find کیجئے جس کا 4% 64 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو find y جو اوپر میں تھیوریم پڑھائیں تھے اسے سے related ہے تو اس کے لئے کیا کریں تھے کوئی number مان لیاں تھے ایکس اس کا 4% تو ایکس کا 4% ٹھیک ہے ایکس کا 4% کس کے برابر ہے 64 کے برابر ہے تو یہاں سے ایکس کو نکال لیا جائے گا 64 into 100 بٹا 4 تو یہاں سے کٹ کر کیا گا کا سولہ یعنی سولہ سو یہاں سے ریکوائی نمر کیا گا سولہ سو اگلا اگلا جو ہم پر رسنے گو ہے کی وارٹ پرسنٹ آف چالیس کے جی سولہ کے جی کتنا پرسنٹ چالیس کے جی کا سولہ کے جی کے برابر ہے تو اس کے لئے بھی ہم آپ کو بولنے تھے ایکس ایکس مانے گا یعنی ایکس کا چالیس پرتیسہ ہے بہت پرسنٹیج آف چالیس کے جی چالیس کا کتنا پرسنٹ ہے تو ہم ایکس پرتیسہ مانے گا یعنی ایکس بٹا ہنڈر پرتیسہ ایکس پرتیسہ مانے گا یعنی پھن کہنے کا مطلب کیا گا اس کو فریکشن میں بنائیے تو فریکشن بنانے کے لئے پرتیسہ کو اٹھائیے تو ساو سو ڈیوائیڈ کر دیئے کس کے برابر ہوا سولہ کے برابر ہوا تو یہاں سے ایکس نکال لیجئے سولہ انٹو ہنڈر بٹا چالیس تو یہاں سے یہاں کٹ گیا چا چو سولہ یعنی چالیس چا چو سولہ یعنی ایکس برابر چالیس ایکس برابر کتنا ہو گیا چالیس یعنی چالیس پرسنٹ آف چالیس کے جگہ کیا اتنا سولہ ہوتا ہے سیدھے سیاد رکھیں ایسے سمجھ لیجئے گا سمجھ گئے ہوگی نا ایدھے نہیں سمجھیں گے تو بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں ہم دیکھئے اگلا جو ہم فرمولہ انکریس پرتیسیت کسی چیز میں بریدھی ہوا تو کتنا بریدھی ہوا اور اس کو ساو سے گنا کرتے ہیں اسی طرح ڈکریس پرتیسیت میں کتنا ہوا اور اس کو اوریجنل بھیلو کتنا تھا انٹو ساو سے گنا کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوشن یہاں پر دیا ہوا ہے انہیں اگزامینیشن ٹھیک ہے پریچھا میں انہیں اگزامینیشن موہن سیکر تین سو پچاس مارک کتنا مارک کیا تین سو پچاس مارک ہے ایفی سیکر پچیس پرسنٹ مارک یادی سیکر کیا کتنا پچیس پرسنٹ مارک تو فائنڈ دا میکسوم مارک جو یہ جو تین سو پچاس مارک سیکر کیا ہوا کتنا ہے تو پچیس پرتیسیت مارک ہیں تو پوچھ رہا ہے میکسوم مارک کتنا ہے تو اس کو بنانے کے لئے ایسے مانیے لیٹ میکسوم مارک میکسیمم میکسیمم مارکس میکسیمم مارکس کتنا ہو گیا ایکس مہن کا مارکس کتنا ہو گیا مہن سے کور تین سو پچاس مارک ایفی سے کور پچیس پرسنٹ مارک یعنی میکسیم مارک پچیس ہے اس کا پچیس پرتیسات مہن نے گین کیا یعنی مہنس مارکس مہنس مارک مہن کا مارکس کتنا ہو جائے گا کیونکہ پچیس پرتیسات گین کیا یعنی ایکس کا پچیس پرتیسات پچیس بٹا ہنڈرڈ یہ کس کے برابر ہوا دیا ہو تین سو پچاس کے برابر یعنی اس کو ایلمنیٹ کیجئے گا تو کتنا جائے گا سننا سے پچیس چو سا یعنی پانچو بیس چارتی آبارہ دو چودہ چودہ سا چودہ سا ہو جائے گا اس کو ملٹیپلائی کیجئے گا تھا ٹھیک ہے اس کو نہیں سمجھیں تو اگلا پیج دیکھتے ہوگا پیج ہاں ہے پیج چل گیا اس میں ہم بتا دیتے ہیں کہ مال نہیں جائے کہ اس کا میکسیم مارک ہم کو نہیں بتا کتنا ہے لیٹ میکسیم مارک لیٹ میکسیم مارک میکسیم مارک کتنا ہے ایکس ہے اور کیا تھا کیوہ کتنا پایا پچیس پرتیسط مارک پایا تو میکسیم مارک ہی پچیس پرتیسط مارک مارک سوپٹین جو مہن مارک س مہن مارک کتنا مہن کا مارک سئے ہیں پچیس پرتیسط آف ایکس اور جو مہن پرات کیا کتنا مارک س مہن سیکر کتنا مارک س کیا مہن سیکر جو پرات کیا دیکھئے پرتیسط میں اتنا پرات کیا value میں اتنا پرابط کہ یعنی دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوگا سی دی سی پچیس پر سی تس آف ایکس کس کے برابر ہوگا تین سو پچاس کے برابر یعنی ایکس ایکس پچیس کو ہنڈر لکھئے یہاں پر ہنڈر ہے یہ برابر اتنا اس کو eliminate کیجئے گا تو ایکس کا value مل جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھ لئے ہیں اتنے سارے پریشن کہ کوئی چیز میں بریدھی ہو گیا تو کس طرح ہم نکالتے ہیں ایک وہی جو پرسند دیکھیں تھے increase پرتیشت میں کرتنا بریدھی ہو گیا increase پرتیشت نکالنے کے لئے ہم پڑھیں تھے اس سے related ایک پرسند دیکھ لیتے ہیں increase پرتیشت برابر کیا ہوتا ہے increase into original value into hundred increase but original value into hundred کرتے تھے this is ایک پرسند ہے کہ the population of a ton کیا ہے the population the population the population of ton was چوالیس سو ٹھیک ہے it increased it increased to پہنٹالیس سو چوان in one year one year ایک سال میں تو find the find the increase percent increase پرسند ٹھیک ہے یہ کوسٹن ہے یہ آپ دیکھ نہیں آپ کو پتا ہے تو دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم اس کا سولوسن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوسٹن تھا تو کیا تھا پہنٹالیس سو پہنٹالیس سو چوالیس سو چوالیس سو it increased to اتنا ملکہ یہ ڈاٹا دیا ہوا اتنا ان اوان یار ایک سال میں بڑھ گیا تو increase پرسند پوچھ رہا ہے تو ہاں پر کیا تھا increase پرسند نکالنے کے لئے increase کتنا ہوا جو فرمولہ بتایا تھے increase کتنا ہوا what original original value into 100 کرتے تھے تو اسی طرح یہاں پر کریے کیا تھا پہلے چوالیس سو تھا بعد میں کیا ہو گیا پہنٹالیس سو چوال تو increase کتنا کیا increase کتنا کیا جو دیکھئے تو پہنٹالیس سو چوال منس چوالیس چوالیس تیا نکالیے گا پر تیسط نکالیے گا increase پر تیسط کتنا جگہ increase کتنا ہوا ایک سو چوال ہو اور کتنا تھا چوال سو اور کتنا ہنڈر ہو گیا اس کو پر تیسط لگا دیجئے تو یہ یہ کٹ گیا اس کو کی جگہ تو 11 چو 11 11 64 44 11 16 11 4 4 ہو گیا پھر چار سو بارا یعنی 3 5 پر تیسط اس کا سی انسر ہے تو یہ تھا ہمارا پرسینٹس ریلیٹڈ پرس ویڈیو اچھ لگا تو چینل کو سبسکرائب